موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز والنجی اور آپ کے ساتھ میں ہوں کا جو نرائن بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام ہیلو ڈاکٹر میں جس میں ہم تمام بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تمام ڈاکٹرز ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تاکہ آپ کے جو بھی کوائریز ہو وہ کلیر ہو سکے دیکھیں اگر آج کے ہم بات کریں تو ایک بیماری ایسی ہے جو دیش میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہ ہے ڈائیبیٹیز اگر حال کی سٹڈی کی ہم بات کریں تو چنڈیگرڈ ڈائیبیٹیز کی کیاپٹل بننے جا رہی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے اور چودہ نومبر وشف دیابیٹیز دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے ڈائیبیٹیز کیوں ہو رہی ہے اس کے کیا علاج ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا بدلہ آ رہے ہیں ان سبھی کوششنز کے ہم جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ آج جڑ رہے ہیں ڈاکٹر سنجے شاہ جو کی ایمی بی ایس ہے ایمٹی ہے سوامی رام پرکار شیٹیبل ہسپیٹل ہردوار سے اس کے علاوہ پاس ٹیئرمن ہے آر ایسس ڈی آئی یوکے پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہوئے ہیں اے پی آئی یوکے سے سر آپ کا بہت سواغت ہے ہمارے خاص پروگرام ہیلو ڈاکٹر بے سر ڈابیٹیز بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈابیٹیز کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شگر ہو گیا ہے بہتر طریقے سے نہیں جان پاتے ہیں یہ کتنی گمبھیر ہو سکتی ہے یہ بھی نہیں اب تک جان پائے ہیں چاہے وہ اربن ایریاز کی ہم بات کر لیں یا پھر رولر ایریاز کی بات کر لیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گے کہ آپ ایک خاص میسج دے تاکہ ڈابیٹیز کو لوگ بہتر طریقے سے جان پائے کیا کہ یہ ہے کیا کاجول ڈابیٹیز یا مدو میں جو عام بہتر میں جانی جاتی ہے یہ کئی طرقی ہے نئے نئے کلیسیفکیشن آ جاتے ہیں پر ایک جنرل آئیڈیا کے لیے ایک ٹائپ ون ڈابیٹیز ہوتی ہے جس میں انسولین کی یا تو بہت زیادہ کمی ہوتی ہے یا پینکریہ جو ہم لوگ کا انسولین بناتا ہے اور دوسری ٹائپ ٹو ڈابیٹیز ہوتی ہے جو زیادہ تر ایڈلز میں ملتی ہے اس میں دیریے کر کے جب پینکریہ کافی چیز ہسے کافی کن leaves انسولین کافی کم بننے لگتی ہے تب ٹائپ 2 ڈابیٹیز میں اللہ خisiniíre اب جد در ہماری پاپلیشن میں ڈابیٹیز ٹائپ 2 ڈابیٹیز ہے ڈابیٹیز چندگر قرور پہل ڈابیٹیز one ڈابیٹیز ڈابیٹی ون ڈابیٹیز uh as com estoy ڈابیٹیز 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 گیوفیpeutیل ہے اگر ہم بولیں کہ جیون شیلی میں ہم لوگوں کا جو بدلہ ہوا ہے پسلے تین دن یا ہم کہیں کہ قریب پری دو پیڑیوں میں تو جو ہم لوگوں کی جیون شیلی میں فرق پڑا ہے اس سے یہ پینکریاز جو سو سال یا ایک سو بیس سال میں آدھا خراب ہونا تھا یا ہمیں بیس سال تیس سال چالیس سال میں جب آدھا خراب ہو جاتا ہے ہمارا پینکریاز اس دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ڈائیپ ٹو ڈائیپ ٹیز ہو گئی ہے اور اس کو آدھا خراب ہونے میں قریب قریب دس سال لگتا ہے تو ہم لوگ ہری دوار میں جو ڈائیپ ٹیز پریونشن اور ریمیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں یہ ہم نے اپنے جو باقی گیارہ سپتال میں سب میں چلایا ہوا ہے تو پریونشن ایک آرم ہے جس میں ہم ڈائیپ ٹیز ہی سے پانچ سو آپ کی شگر ہے تو آپ کی کتنی جلدی پینکریاز کی ریکوری ہو جائے تاکہ آپ کی دوائی بند ہو جائے یہ آپ کی جیون شیلی پر بہت زیادہ ڈائیپ ٹیز کو لے کر یعنی کی لائف سٹائل بہت بڑا فیکٹر ہے ڈائیپ ٹیز کو لے کر یہ ہم سمجھ سکتے کہ آج کا لائف سٹائل جو اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے ہمارا بھار کا کھانپان پرزرویٹیو فوڈ یہ کارند بہت بڑا ہو سکتا ہے ہمارا بھارت جس اپنے چاہتے ہیں جو تین دسک میں بدلاؤ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ ہمارا رہنسین خانپان میں ایک ہم ہمکسسس بہت کام کرنے لگے ہیں پہلے ہم سائیکل میں چلتے تھے اب ہم موٹوسائیکل یا کار میں چلتے ہیں دوسرا ہمیں جتنی ایکسسس کرنی چیئے چھوٹیز گھنٹے میں ہم لوگ کہتے ہیں ہماری بھاؤونا یہ ہے کی ہمارے پاس ٹایم ہی نہیں ہے یہ بہت غلط بھاؤنا ہے ایک دن میں پہلے بھی 24 گھنٹے ہوتے تھے آج بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو ٹائم تو ہمیں نکالنا پڑے گا ڈاکٹر سٹارٹنگ سمٹمز کیا ہوتے ہیں آپ نے بولا ہے کہ دس سال کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ڈایابیٹیز وہ بہت زیادہ ہائی لیول پر چلی رہی ہے تو ایسے میں اس کا علاج کیا ہے اور سٹارٹنگ سمٹمز کیا ہیں تو علاج تو پریونسی نہیں ہے اور سٹارٹنگ سمٹمز ہیں سب سے کومن سمٹم ہوتا ہے کہ تھکان محسوس ہوتی ہے تو کنٹینوشلی تھکان محسوس ہونا ایک سمٹم ہے دوسرا رات میں اگر آپ کو یورین کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے بار بار یہ دوسرا انڈکیٹر ہے تیسرا ہے اگر آپ کا بہت کم سمیے میں بینا ایکسائز کیے ایک دام ویٹ کم ہوا ہے یہ آپ کا تیسری نشانی ہے اور اس سے بھی ایک بہت کومن نشانی ہے جو بہت لوگ نہیں سمجھا پاتے کہ آپ نے نوملی آپ سوئے اور رات کے بارہ بجے آپ کو بہت تیج بھوک لگی آپ پھر کچن میں گزے کہ مجھے بھوک لگ رہی مجھے کچھ آنا ہے تو اس میں یہ بہت پہلے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا شگر جب نورمل سے کم ہونے لگتا ہے تو آپ کو ایک بھوک کی ڈرائیو ہوتی ہے تو نائٹ ٹائم ہائپوگلیسیمیا یہ پہلا انڈکیٹر ہوتا ہے ہمارے پینکریاز اور ہمارا جو لیور اس کے بیس میں مسمیچ شروع ہو گیا ہے پینکریاز انسولین بناناتا ہے لیور سے گلوکوز بنتا ہے جتنا گلوکوز بنے گا اسی حساب سے انسولین کا نکلنا جروری ہے دیرے دیرے کر کے جب انسولین کم ہونے لگتی ہے تو گلوکوز بڑھتے جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کے علاوہ جو ڈابیٹیز اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس طوران کن کن باتوں کا دھیان رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ کئی بار ایسے مریض ہوتے ہیں جو لاپرواہ ہو جاتے ہیں اب آپ کو اینوال آنک کی جانچ ضروری ہے دو قسم کی جانچ ہوتی ہیں آنک میں ایک ہوتی ہے جو ہم چشما لگاتے ہیں پاور چیک کرتے ہیں پاور کتنی ہماری اور دیٹوریٹ ہو رہی ہے جو ایک ڈائپک مریض میں بہت جلدی دیٹوریٹ ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی اپنی اپڈی میں کچھ لوگ آتے ہی آنک والے ڈاکٹر سے ریفر ہو کے کہ مجھے دیکھنا ایک دم بہت کم ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کہا شکر چکر یہ 300 شکر آئی تو اتنا ریئر بھی نہیں ہے کافی لوگ مل جاتے ہیں جن کا آنک کی سب سے پہلے ہوئی تو آنک کا روڈین چیک اپ تو سب کو کر لینا چاہیے دوسرا جو آنک کا چیک اپ ہوتا ہے جو سال میں ایک بار انیواری ہے وہ ہے ہمارے ریٹینہ کی جانچ جس کو ہم فندس اگزام میشن کہتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو فندل کیمرہ آگئے ہیں آج کل تو اس میں ٹیکنیشن بیس ہوتی ہے بزی اوپڑی ہے بہت سارے ڈائپک پیشنٹ ہیں فندل کیمرہ سے آپ نے ریٹینہ کا فوٹو لیا اور کسی آئی سپیشلسٹ جو آپ کے پینل میں ہے یا بڑے بڑے ہسپنلز ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کی ریٹینہ کی اس پیشنٹ کی جانچ کی ریپورٹ وہ لوگ بھیج دیتے ہیں ریٹینہ کو فندل کیمرہ کی امیج دیکھ کے دوسرا ڈائریکٹ آپ کے پاس آئی سپیشلسٹ ہیں آپ نے ان کو بھیجا آئیس کو ڈائیلیٹ کیا اور آنکار فندل سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 کس سٹیج میں آنک کی ریٹینوپیتی کے کامپلکیشنز ہیں جتنی جلدی ڈیٹیک کر لیں گے اتنی جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا بلکل ڈاکٹر اس کے راوہ ڈائیوٹیز ہونے کے بعد کتنا شگر لیول ہونا چاہیے بہت لوگوں کی سوال ہوتے ہیں یہ ڈائیوٹیز ہونے کے بعد یا ڈائیگنوز کے لیے ڈائیگنوز ڈائیگنوزیشن میں جیسے اب اس میں الگ الگ ڈائیڈلین ہیں بہت ہم لوگوں نے جو اپنا پرسنل ڈائیڈلین بنایا ہوا ہے کہ فاسٹنگ جو گلوکوس ہونا چاہیے 80 اور 90 کے بیچ مہنا چاہیے اور ٹریٹمنٹ ہم لوگ 130 تک نہیں کرتے انٹرنیشنل گائیڈلین کہتی 126 کٹ آف ہے تو 126 یا 130 پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے پر اگر 91 پہ آپ کی شگر گروس کر گئی ہے تو آپ کا پینکریاس پہ بردن سٹارٹ ہو گیا ہے اور کھانے بھوجن کرنے کے بااد 120 سے 130 کے بیچ میں ہیں تو آپ بہت ٹھیک ہے ہم لوگ 170 تک یا 180 تک دوائی نہیں شروع کرتے اس سے پہلے لائف ٹائم تو 131 سے 180 تک سال ہو لگتے ہیں ایسی فاسنگ 91 سے 130 یا 126 پہنس میں سال ہو لگتے قریب 10 سال لگ جاتا ہے اگر پریوار میں ایک کو ڈائپریز ہے تو میں کس کو اگلی ڈائپریز ہونا ہے اس کے اگلی کس کو ہونا ہے اور آپ نہیں مات دیجے جس کیوں آج 500 یا 600 گلوکوز ہے اس کو اپنے پینکریاس کو 45% یا 50% کے بیچ میں واپس ٹھیک کر دینا ہے تاکی اس کا اتنا ٹھیک ہو جائے پینکریاس کہ اس کی دوائیاں سب جائے اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا لائف سٹائل کا سب سے جائزا رول ہے ہم لوگ جنبی اپنے ڈاکٹرز کو بھی جب ڈائپریز کے پڑھاتے ہیں اور مینجمنٹ والے پوشن میں جائے پاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی چیز بولتے ہیں ڈائپریز کا پہلا ٹریٹمنٹ ہے لائف مینجمنٹ اور ڈائپریز کا تیسرا ٹریٹمنٹ ہے لائف سٹائل مینجمنٹ اس کے بعد دوائی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے اتنا امپورٹن ہے لائف سٹائل مینجمنٹ بلکل ڈاکٹر اس کے علاوہ آپ پہلے بتایا مجھے کہ ڈائپریز جو شریر کے کون کون سے انگ ہے جس پرباب سٹائل لیکن موٹے طور پر سمجھ نا چاہوں کی سب سے زیادہ افیکٹ کون سے آپ کے оргان کون سے آپ شریر انگ ہو سکتے ہیں اگر آپ ڈائپریز پیشنٹ ہے ایسا کوئی انگ نہیں ہے جو اگر آپ کو ڈائپریز ہو گئی تو وہ ڈائپریز نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈائپریز کا مول کارن کیا ہے انسولین کی کمی اگر شریر میں انسولین کم ہوگا تو شریر کا کوئی بھی انگ نہیں کام کرے گا تو انگ تو آپ کا ایک ایک کر کے سبھی ڈائمج ہو جیسے میں نے ہردے کا دیا گردے کا دیا برین کا دیا آئیز کیا دیا تو بہت ہوتا نیرس کی وجہ سے ایسے ہی کوئی آرگن نہیں ہے جو involved نہیں ہو سکتا سب آرگن انوال ہوتے ہیں اور کوئی آرگن نہیں ہے جو ٹائم لی اگر آپ نے علاج شروع کر دیا پروگرام میں پیشن کو لائف سٹائل پروگرام میں لے آئی پروپر دوائی دی تو جلدی آرام بھی مل جاتا ہے انسولین کی بات کر رہے آپ انسولین کی ضرورت کب پڑتی ہے کون سے مریضوں کو پڑتی ہے کس سٹیج میں پڑتی ہے یہ میں دنیا سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو اس میں میں نے جب بتایا آپ کو شروع میں کی ڈائیپٹیز کا کارن ہی انسولین کی کمی ہے اپنے مریضوں میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ کون سی گاڑی سے جان تک آئے ہیں تو اگر آپ موٹرسائکل کار جس سے بھی آئے سکوٹر سے تو میں کہتا ہوں آپ کا جو پیٹرول کی ٹنکی ہے اس میں جو پیٹرول ہے وہ پیٹرول سمجھ یا آدھی یا ریزرگ میں کہ آپ کی گاڑی کو پیٹرول میں فرق پیٹرول تک پیٹرول پیٹرول چلتا جائے گا پیر میں پیر آپ موویل 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 جائے گا گاڑی گاڑی خراب جائے گا کم موویل ہوگا تو خراب جائے گا اور کم ہوگا تو انجن ہم اینسیس دے جائے گا گا جائے گا تو بنا آ هرب مووویل کے جیسے گاڑی موویل کم وہ موویل چیز سکتے ہیں لایسیس جسی چیز موویل بہتر بہتر علاج کروا سکتے ہیں اور اپنی لائٹس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کوششن لوگوں کے دماغ میں رہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کسی کو ایک کو ڈیابیٹیز ہے تو کیا اس کی آنے والی جنوریشن کو ڈیابیٹیز کی بیماری ہو سکتی ہے مطلب یہ جینس میں ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو جینس والا وہ تو ہے جینس اور انوائرمنٹ جو ہمارا پریابرن ہے اس کا ایفیکٹ اور جینیٹک ایفیکٹ تو ڈیفنیٹلی ہے بہت ساری بیماریوں میں ہے پر جو ہماری لائف سٹائل ہے اگلی جنریشن میں یا اسی پریوار میں سب لوگ تو وہ ہی تو لائف سٹائل جیرے ہیں سب لوگ وہی کھانا کھا رہے ہیں سب لوگ اتنا ہی زیادہ تر ایکسائز کر رہے ہیں لائف سٹائل جنرلی سب کی ایکسی ہے تو اگر ایک کو ڈیابیٹیز ہے تو دوسرے کو بھی ہونی ہے یہ لے کے ہمیں چلنا ہے تب ہی ہم پریمینشن پروگرام رن کر پائیں گے دوسرا اب نئی نئی دوائیاں اتنی ساری آگئی ہیں تو ہمیں انسولین کے علاوہ بھی بہت سارے ٹریٹمنٹ کے وکلپ ہیں مریج کو دینے کی بہت سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہم نے ایک دوائی دی سب سے کومن اس کے بعد ہمارے پاس وکلپ بہت کام رہ جاتے تھے کیونکہ سائیڈ ایفکس دوائیوں کے بہت سارے ہوتے تھے اب ہمارے پاس نئی نئی دوائی ایسی آگئی ہیں جو ایک دوائی گردے بھی ٹھیک کر رہی ہے وہی دوائی دے میں بھی اچھی ہے وہی دوائی دیابیٹس کو ٹھیک کر دے نہیں تو بیٹر وہ ہے ٹریٹمنٹ جو ہم چوئی سے پیشنٹ کے لئے بہت اچھی ہے ملکل اس کے لئے دکٹر دیکھے کئی سالوں سے دیابیٹس کے مریج دیکھے جا رہے ہیں لیکن بیتے اگر 20 سے 30 سالوں کے ہم بات کرے تو تیزی کے ساتھ بھارت میں جو مریج دیابیٹس کے بڑے ہیں آپ نے بہت سٹڈیز کی ہے آپ کے بہت سارے ایسے پیشنٹس رہی ہوں گے آج بھی آپ سکھا بھی رہے ہیں ٹریٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو فیڈبیک کیا ملا ہے اور میں یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ تب سے لے کر اب تک کیا بدلہ آپ بھارت میں نظر آیا ہے ٹریٹمنٹ کو لے کر دیابیٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہونے تک کو لے کر تو پیشنٹ کی گنتی تو بڑھتے جا رہی ہے ہم ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پانسو شگر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جانی چاہیے دوائی بھی بند ہو جانی چاہیے تو ہمارا جو ایک میسیج ہے یا ایک جو لائف ٹرائل انٹرونشن اور پروپر میڈیکیشن والا ایک جو پروگرام ہونا چاہیے وہ اب ابھی تک سب کے پاس سب نہیں پہنچ پایا ہم لوگوں کا تو ایک ایم رہتا ہے کہ اگر ہم نے ایک پریوار میں ایک کو ڈائیپیس کے بارے میں سمجھایا تو اس کی پھر ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پریوار میں آج کے بعد اور کسی کو اسی سال کی عمر تک ڈائیپیس نہیں ہونے دینی ہے اور یہی چیز آپ کو اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں نیبرز میں بھی پھیلانی ہے کی لائف ٹائل کا بہت اپنے رول ہے تو پہلے سے ڈائیپیس کے نمبرز بہت علامنگلی بڑھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈائیپیس کے کاملکیشنز اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اسپطال نینے بہت سارے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان سب اسپطالوں میں کسی میں کوئی بیٹ کھالی نہیں ہے تو اس کا مطلب ڈیزیز برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے صرف ڈائیپیس ہی کا نہیں کڑھے روگ ہو گیا کڑھنی کا روگ ہو گیا یا جوائنٹ کی پروبلمز ہو گئی ہیں یا پھر آپ کو تھائرویٹ کی بیماریاں ہو گئی ہیں ہر بیماری کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز پیشن کے پر جا رہے ہیں دوسرا جو امپورنٹ اسپیکٹ ہے پری ڈائیپیس تو اگر ٹین پسنٹ پوپلیشن کو ڈائیپیس ہے تو اگلے بیس سال میں ففٹی پسنٹ آف پوپلیشن پری ڈائیپیس ہے تو اس کا مطلب ہر پریوار میں ہر دوسرا تیسرے آدمی کو ڈائیپیس ہے پری ڈائیپیس ہونے جا رہے ہیں تو یہ سیچویشن ڈائیپیس ہے اس پہ ہمیں جلدی سے جلدو ڈائیپیس ہے اس پہ ہمیں ڈائیپیس ہے اور ایک پروپر پروگرام اس کو ڈائیپیس ہے ایک اور سوال یہ ہے پورشوں کے مقابلے محلاؤں میں ڈائیپیس کا اثر بہت کچھے اور چیزوں کے ایک اگر دونوں کو ڈائیپیس ہے دیکھیں دیوڑیز میں ہم دیکھیں گے کہ پرگننسی ہاں ایک 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 اپنا پرگننسی کے دوران پرگننسی ڈائیپیس ڈائیپیس جب ہمیں ہمارا ہر چیز کا ڈائیپیس ہے نمکنسی ہے پنکریاز پرمکنسی پرگننسی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیپٹیز ان پریگننسی یہ ایک الگ ہی گروپ ہے تو ڈائیپٹیز ان پریگننسی کا نمبر محلاؤں کا جو پریگننسی میں پہلی بار جن کو ڈائیپٹیز کا پتہ چل رہا ہے یہ نمبر بہت زیادہ ہے اور یہ نمبر کو جلی سے پکڑنے کا پریگننٹ ہونے سے پہلے یا پریگننسی کے پہلے ہی دس دن کے اندر پکڑنے میں اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کرنے میں ماں اور بچہ دونوں سلک سے اترائے گا نیتہ انفینٹ موٹیلٹی جو ہے یا پریگننسی جو پوری طرح سے پورے نو مینے تک نہیں ہو پاتی بچہ پہلے ہی گر بات میں ہی ختم ہو جاتا ہے وہ ڈائیپٹیز کے کارن بہت بڑا نمبر ہے اس کا ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کے ناوہ دیکھیں شگر لیول اگر اپ باڈی کا بڑھتا ہے تو کیا سیکس لائف پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے بہت سانیوں سے سوال ہوتے ہیں جی جرور تو سیکشل دسونکشن یا اریکٹرل دسونکشن دونوں میلز میں اور فیمیلز میں بہت زیادہ کومن ہے کیونکہ جیسے جیسے اب ہٹتے جارہی ہے تو پیشنٹ آکے بتاتے ہیں اور پوچھتے بھی ہم لوگ تو یہ ایک مریٹرل ڈسکورٹ کا بھی بہت میجر کارن آج کل دیکھنے میں آیا ہے جو سیکشل دسونکشن ہے یا اریکٹرل دسونکشن ہے یہ تریٹیبل ہے تو یہ بھی آسواسن دینا بہت ضروری ہے مریٹوں کو چاہے وہ مہلا ہو چاہے پوروش ہو کہ اگر آپ کو دائیبٹیز کی وجہ سے سیکشل دسونکشن ہویا ہے تو وہ تریٹیبل ہے اس کا علاج ہے تو آپ کا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے یعنی کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دائیبٹیز بھی ہے تو آپ آپ کو دکٹر کے پاس آئے کنسلٹ کریں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنا دائیبٹیز بھی کنٹرول کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے ہردے روکی دوائی کھالی اور کتنی روکی دوائی کھالی سیکشل دسونکشن دوائی کھالی وہ ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہوتا مول کارنٹ جو تھا دائیبٹیز ہے شگر بڑی ہے تو آپ کو دائیبٹیز ہی کنٹرول کرنا ہے پہلے آپ کو دوکر اس کے علاوہ دائیبٹیز کے فیلد میں یا شیطر کے ہم بات کریں تو کیا کیا نئے شود ہوئے ہیں کیا کیا نئے بدلاو ہوئے ہیں میڈیکل میں کیا نئے وکل پائے ہیں لوگوں کو یہ بھی جاننے کی سکتہ ہوتی ہے بہت سارے وکل پاگیا ہے لوگوں کو ڈل لگتا تھا کہ ہمیں انگلی سے پنچر کر کے بلڈ سیمپل نکالنا پڑے گا اور ٹائپ و ڈائیبٹیز اسپیشلی بچوں میں بڑا کشدائی ہوتا ہے پانچ بار شگر چیک کریں تو سب سے پہلے تو سنسر آئے کہ ایک سنسر لگ جائے گا بوڈی میں تو وہ پندرہ دن تک آپ کی لگاتار خود جانچ کرتا رہے گا ہزاروں بار خود کرے گا آپ کو سوئی نہیں ٹرک کرنا دوسرا آپ ویرے بل ڈیوائسز آگے ہیں ٹرائل چل رہا ہے کہ گھڑی کی طرح آپ نے بینڈ لگایا وہ آپ کی شگر چیک کر کے بتا دے گا تیسرا آپ کو انسولین پمپس آگئے سپیشلی ٹائپ ون ڈیابٹکس میں کہ آپ کو بار بار انسولین دینا پڑتا تھا بار بار شگر ناپی پڑتی تھی تو پہلے جو انسولین پمپس آئے تھے بہت بڑا سائز ہوتا تھا پھر وہ سائز چھوٹا ہوتا گیا پھر وہ پورا کمپوٹرائز ہو گیا پھر اب وہ بائیونک پینکریاز کر کے آگے وہ آپ کا پینکریاز کا ہی کام کرنے لگے ہیں وہ خود شگر ناپنے خود انسولین دے جاتے ہیں تو یہ انسولین ڈیلیوری گلوکوز کا میجیرمنٹ میں اور ویریبل ڈیوائیسز میں بہت سارا ایڈوانسمنٹ ہو گیا ہے اور نیکس جو اب ریسر چل رہی ہے وہ ہے پینکریاز یا آئیلیٹ سیل کا ٹرانسپلان کرنا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پینکریاز ہی شریر میں نیا بنا دیں ایک آئیلیٹ سیل جو انسولین سیکریٹ کرتے ہیں ان کو ہم ایک ایسے اس جگہ ڈال دیں کہ جہاں سے آپ کے انسولین ڈیلیوریمنٹ شریر کی پوری ہونے لگے اس کے علاوہ ڈاکٹر ایلوپیتھی آئیرویدی اور ہومیپیتھی آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہے وہ آئیرویدک دوا بھی لے رہے ہیں کیا لگتا ہے آئیرویدہ میں کتنا علاج ہے ڈیابیٹیز کا ہومیپیتھی میں کتنا ہے کیا الوپیتھی بہتر ہے کسی ایک پدھتی میں اگر کسی بھی چیز کا علاج ہوتا ہے تو باقی سب پدھتی ختم ہو گیا میرا تو ماننا یہ ہے اگر کوئی آریوید کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کینسر سے لے کے ہر بیماری ٹھیک کر دوں گا تو یہاں پرتھتی سے بیماری ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی سب بیماری ہی ختم ہو جانی چاہیے اگر ایلوپیتھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ باقی لوگ نہیں کر سکتے وہ بھی غلط ہے باقی پدھتی میں کوئی نہ کوئی علاج تو ہے بلکل جو کہ ہماری سرکار بھی اس کے فیور میں ہیں جتنے ہمارے آل انڈیا انسٹیوٹس ہیں ان سب میں ریسرچ چل رہی ہے کہ کیا ہم انڈیگریٹڈ ہیلکیئر کر سکتے ہیں کی نہیں جہاں تک کہ آریوید کی بات ہے تو آریوید تو ہماری بہت ہی پرانی پدھتی ہے یہ اس میں یوگ بھی آتا ہے اس میں پنچکرم بھی آتا ہے یہ تو ایک وے آف لائف ہے پر یہ جس طرح سے وکثت ہو کے ریسرچ اورینٹڈ ہونی چاہیے تھی ابھی تک نہیں ہو پائی دوسرا زیادہ تر آپ طور پر آپ دیکھیں گے آریوید ڈاکٹرز بی ای میز کرنے کے بعد ہیلوپیتک پریکٹس کر رہے ہیں اتنی محنت کر کے ان کو آریوید ڈاکٹر بنایا پر آپ کی پدھتی کی حساب سے آپ نے آگے علاج نہیں کیا تو یہ بھی گڑ پڑ ہے تو ایک ریسرچ بیز انڈیگریٹڈ ہیلتھ کیر سسٹم جو ہوں پیشنٹ سنٹریک مطلب مریج کے ادھار کے لیے مریج کہتا ہے میرے جوڑوں میں درد ہے اور میں کہتا ہوں ایز ایلوپیتک ڈاکٹر آپ کو پین کلر جیادہ نہیں دے سکتے تو ہاں ہمیوپیتک دوائی کر کے دیکھیں اس سے آرام مل جائے گا تو آپ آپ کو سائیڈ ایفکت نہیں ہوں گے آریوپیت دوائی کر کے دیکھیں اس سے آرام مل جائے گا پنچ کرپ کر کے دیکھیں اس سے آرام مل جائے گا پیزیو تھرپی کر کے دیکھیں اس سے آرام مل جائے گا تو بہت ساری بدتی ہیں ایک کمبائن اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کے لیے آج کل شگر فری کی بات کافی چلتی ہے آپ کا کیا کہنے اس پر گلوٹن فری شگر فری لوگ لائف سٹائل میں بدلہ آورا ہے ان سب چیزوں کو بھی لوگ اپنی لائف میں انکلیوڈ کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر جہاں تک یہ شگر فری والی بات ہے یہ سب کیمکل ہیں تو اس میں کمرشل بایز بہت جاتا ہے دیکھیں اب ہماری جو پرتوی ہے یہ کمرشل اس پر چلتی ہے تو جو چیز آپ زیرو کیلوری کر کے بیچ رہے ہیں کیا وہ سیف ہے کیلوری تو زیرو ہے اور جو کیمکل گیا کہیں وہ کارسیوز ملیجینک تو نہیں ہے کل وہ کیلسے تو نہیں کراے گا اب اگر آپ نے شگر فری کی بات کہی ہے تو شگر فری میں جیسے پلانٹ بیز شگر فری جو جیسے سٹیویا ہوگی آپ میں ایک دیتا ہوں سٹیویا ایک کودا ہے پر اس پودے سے جو کرسلائن پاودر آپ نے بنایا سٹیویا اس میں آپ کو کیمکل دالنے پڑے تو سٹیویا تو سیف ہے جیسے تلسی سیف ہے پر سٹیویا کا جو ایک سٹیویا بنایا اس میں کیمکل دیئے سپید پاودر بن گیا اس میں بہت ساری اور چیزیں ملیں وہ گر بڑے تو اگر آپ کو آلٹرنیٹیو چاہیے تو آپ اپنے گھر میں سٹیویا کا پلانٹ چاہیے اس کا پتہ آپ دال دیجائے اپنی گرین ٹی میں مِتھاس پچا دے گا نہ تو دالچینی بھی مِتھاس پچائے گی نہ تو شید بھی مِتھاس پچائے گا اگر اس میں مِتھاس پچائے گی بتا چکے ہیں کیا 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 سمٹمز ہوتے ہیں کیا کچھ اندکیشن ہوتے ہیں اس کے لیکن ایک اور سوال یہ ہے کیونکہ دیابیٹیز کے مریض کیا شراب پی سکتے ہیں شراب تو اپنے آپ میں ٹوکسک ہے بہت سانے لوگ سوال کرتے ہیں تو بیکو ہو گیا یا الکول ہو گیا اپنے آپ میں ٹوکسک تو ہے پر اس میں اگر ہم آج کل کا سماز دیکھیں تو ایک سوشل ڈرنکنگ شبت ہوتا ہے کہ ہم نے دو یا تین مہینے میں کتنا ایمل ہم نے لیا تو ایک گائیڈ لائنز بھی نکل تھی پہلے کہ 40 ایمل یا 50 ایمل تک ایک دن میں لئے آپ نے لیا تھوڑا سوشل تو اتنا جب آپ فزیق لئے فٹ ہے ڈیابیز انکنٹرول ہے ایلکول زیرو بالکل نکل نکل ڈیابیز آپ نے کنٹرول کر لی تو آپ کو ایک نورمال انسان کی طرح گینے دیتے ہیں کہ آپ سوشل ڈرنک بھی کبھی 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 انجیوریس ڈیابیز ہیلتھ آسٹ میں بس ایک سوال ہے آپ سے ایک خاص میسیج نیوز وال درشکوں کے لئے میں چاہوں گے دیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیابیٹیز کے شیطر میں آپ کیا یوں دان رہا آپ نے کتنے مریض دیکھے ہے کیسا فیدبیک رہا اور آپ کی ہسپیٹل کس طرح سے کام کرتا یہ میں جانا چاہوں گے بہت شوٹ میں شوٹ میں بہت بہت سوال ہوگیا تو ڈیابیٹیز کے لئے آج ہم ڈیابیٹیز کر رہے ہیں پہلا چیز تو ہے کہ ڈیابیٹیز پریونٹیبل ہے دوسرا ہے کہ ڈیابیٹیز ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ اب ہونے والی ہے تیسرا یہ ہے اگر ہو گئی ہے تب بھی آپ اداس مت ہوئیے آپ کے پاس علاج کے پریج کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بہت سارے آپشن ہیں ہم لوگ کے وہاں جو ٹریٹمنٹ چلتا ہے ڈیابیٹیز کا تو ہم پہلے دن ہی بول دیتے ہیں آپ کتنے دن میں دوائی بن کر کے دکھائیں گے بیماری آپ کو ہے محنت آپ کو کرنی ہے ہم لوگ ڈاکٹرز کے علاوہ مین ہم لوگ راستہ دکھائیں گے کہ آپ کیسے پورن روپ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کی ڈائیابیٹیز کی دوائیاں کیسے بند ہو سکتی تو دس سال سے سوامی ویگان ہل مشن سوسائیٹی اترا کھنڈ کے دور دراج علاقوں میں اسپتالوں کے دوارہ سواست سوائیں پروائیڈ کر رہی ہے حریدوار والا ایک ماتر اربن جو شہر شتیت اسپتال ہے وہ ہے باقی ہمارے تین اسپتال دس ہزار فیٹ کے اوپر کدارنا دھام بطینا دھام گگوتی دھام میں ہیں یہاں پہ بھی بھرتی کی سویدہ ہے ہر طرح کی امرجنسی کا علاج کی سویدہ ہے ساتھ میں جو سرکار کی جو والنٹیرز ہوتے ہیں گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹائپ ہے تاکہ ہیلی سے ہم لوگ جیدہ کریٹیکل پیشنس کو ایمز رشی کےش یا ہمالین انسٹیوٹ پروگرام چل رہا ہے تاکہ ہم جاگ رکھتا پھیلا پائیں اور جس کو جس طرح کی جرورت ہے وہ پروائیٹ کر کر ان کو رہا پچھا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آپ نے بہت بہتر طریقے سے ڈیابیٹیز کو سمجھائے امید ہے جو بھی کوائیریز تھی ہمارے درشکوں کی وہ ضرور کلیر ہوگی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں جڑنے کے لئے تو ہمارے ساتھ جڑے تھے ڈاکٹر سنجیز شہا اور انہوں نے ڈیابیٹیز پہ بہت بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ آپ شیطر میں کس طرح کے بدلاو آرہے ہیں کس طرح سے آپ خیال رکھ سکتے ہیں کس طرح سے alert ہونے کی ضرورت ہے تو آج ڈیابیٹیز پہ موسیقی